کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا اس کے بعد میڈیا کو اور سوشل میڈیا پر اس کام کو جسٹیفائی کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ میڈیا میں بھی تھوڑا سا گزارہ ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا میں تو بالکل نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسا چیلنج ہے جو کہ میرے خیال میں صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو ہے۔ ایک نیا ٹول بن چکا ہے، نیا ٹول آف کمیونکیشن بن چکا ہے، انڈیویجویل امپار ہو چکا ہے۔ کوئی شخص یہاں سے دو آزار میل دور اپنے کسی بھی الیکٹرونک گیجٹ کے ساتھ بڑا بیٹھا ہوا وہ اگر آپ کو گالی بکھنا چاہتا ہے، آپ کی تعریف و توصیف کرنا چاہتا ہے، دونوں کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اور اس اختیار کو وہ جیسے جی چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی نہ کوئی مانٹرنگ ہے، نہ کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی ہے، نہ اس کو کوئی لاؤز اور ریگولیشنز اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، وہ اوورویلنڈ ہے۔ اب اس کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے، اس کی علمی سطح کیا ہے، اس کی تربیت کیسے ہوئی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں سے وہ مبرہ ہے، نہ وہ اس پہ کوئی ججمنٹ ہو رہی ہے، نہ اس پہ کوئی رائے ذنی ہو رہی ہے۔ اب اتنی طاقت کے ساتھ وہ ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر بیٹھ گیا ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ کرتے ہیں اس کا مقابلہ؟ میں تو بہت حکیر سا انسان ہوں، میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ یہ مقابلے قانون سے ہوں گا۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا کو ریگولیٹیڈ ہونا چاہیے؟ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی یومن بیہیوئر ہو اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ یومن بیہیوئر کو اپسلوٹ فریڈم کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے۔ مینسٹریم میڈیا کو بھی ریگولیٹ ہی کیا گیا، اگر ان کو ریگولیشن نہیں ہوتی، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چند قوانین کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، بل آخر قوانین ان کے لئے بنانے پڑیں گے۔ آپ پر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ تنقید کیا ہوتی ہے؟ اچھا مجھ پر تنقید... کس کس ڈومینز پر، کس کس ایسپیکٹ کو لے کر؟ منچلیں جس کا جہاں جو جی آئے، اس پر تنقید اور دشنام ترازی زیادہ ہوتی ہے، تنقید کم ہوتی ہے۔ گانیاں زیادہ بکتا ہے۔ ایک اور چیز بھی کہتے ہیں، آپ کو انہوں نے لاکھے بٹھا دیا، چیری پک، ٹینڈ پک کہتے ہیں، انہوں نے لاکھے بٹھا دیا، بھئی، آپ تو ان کے آدمی ہیں۔ یہی بات عمران خان صاحب کے لئے کہی جاتی تھی، یہی بات شہبہ شریف صاحب کے لئے کہی جاتی تھی، یہی بات مینواز شریف صاحب کے لئے کی جاتی تھی۔ کوئی انوکھی اور نئی بات کریں جس کا میں جواب دوں۔ تو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے لئے یہی تاثر ہوتا ہے اور اسی طرح کا تبرہ اس پر بیجا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات، انوکھی بات نہیں ہے جس کا میں جواب دوں۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ دیکھیں پاکستان کا جو سٹیٹ کرافٹ کا سٹرکچر ہے، اس سٹیٹ کرافٹ میں تمام لوگ ملکے اس کے گورننس کے جو چیلنجز ہیں اس کو رسوانڈ کر دیں۔ آپ کو بار بار میں مختلف جگہوں پر یہ میسیجنگ کر چکا ہوں کہ جو گورننس کے چیلنجز ہیں اس کی سنجیدگی کو سمجھیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے بٹھایا ہے، نہیں بٹھایا، آگے کسی کو بٹھائیں گے، نہیں بٹھائیں گے۔ یہ ریلیونس کھوتی جا رہی ہے یہ بات۔ بات یہ ہے کہ کیا اس کی مدد یا اس کی مخالفت کے ساتھ دونوں صورتوں میں۔ جو آپ کے مسائل ہیں یہ حل ہو پا رہے ہیں یا نہیں اس پر غور کریں۔ وہ امپورٹنٹ ہے بلکہ۔ وہ زیادہ اہم ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی طرح ہے۔ کوئی بھی ہو، میں نے تو فروری کے بعد یہاں پہ ایک نئی پالیمان نے آ جانا ہے، نئی حکومت نے آ جانا ہے۔ پھر اس پہ بھی یہ الزام لگیں گے شاید کہ ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے۔ یہ تو تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ ملک میں چالنجز ہیں، معاشی چالنجز ہیں، سیاسی چالنجز ہیں، ٹیررزم کے حوالے سے چالنجز ہیں۔ ان کو کون کیسے بہتر انداز میں لے کے آگے چلے گا یہ اہم سوال ہے۔ ہم پہ ازام تو ایسے بھی ہم ایسے بھی صحیح ہو دی رہتے ہیں؟ میرے لئے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے لئے اس لئے اہمیت نہیں رکھتی کہ مجھے پتا ہے کہ سٹیٹ کراوٹ میں کانسٹنٹلی ملٹری از ان انسٹیٹوشن جس کو اسٹیبلشمنٹ سے تابیر کرتے ہیں، انہا کہ اسٹیبلشمنٹ اسے زیادہ براڈن ورڈ ہے۔ اس میں سپیسیفکلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کتنا اہم پوزیٹف کردار رہا ہے۔ وہ اکنامک انٹرونشن کے حوالے سے ہے، وہ ڈیزاسٹر کے انٹرونشن کے حوالے سے ہے، واقعی آپ کے فرن پالسی چیلنجز کے حوالے سے ہے، ہمارے خطے کے اندر جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے حوالے سے ہے۔ جنہوں نے بھی حکومتیں کی ان سب کو اس کا ادراک ہے کہ اس انسٹیٹوشن کا کیا کردار رہا ہے۔ جو ان کو آج گانیاں بکھ رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے، جو ان کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ تو لہٰذا اس کو کسی سنجیدہ فورم کے لیے رکھیں کہ کتنا کردار ہونا چاہیے، کیسا کردار ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کس کا ہونا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ آپ میں نے عرض کی کہ ایک سوشل میڈیا پلات فارمز پر جو ہے نا ٹرنڈ سیٹنگ کے طور پر باٹس کو ملا کے اور باقی سارے ٹیکنیکس کر کے ایک فضاء بنانا چاہ رہے ہیں اس سے ہمارے مسائل نہیں ہیں، مسائل حل نہیں ہوں گے۔